دوستو گوگل اور چیٹ جی پیٹی کے درمیان چلنے والی اس اے آئی وار میں کون جیتے گا گوگل یا چیٹ جی پیٹی اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو دیکھئے آخر تک آج جی پہلے جانتے ہیں کہ چیٹ جی پیٹی کیا ہے دوستو چیٹ جی پیٹی اے آئی پر کام کرنے والی ایک کمپنی ہے جس کا نام اوپن اے آئی ہے اور اوپن اے آئی نے ایک چیٹ بورٹ بنایا ہے اور چیٹ بورٹ کا مطلب ہے کہ مشین سے باتیں گرنا اور چیٹ جی پیٹی استعمال کرنے کے دوران آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں دوستو چیٹ جی پیٹی کا فول فارم جنیریٹیو پریٹین ٹرانسفارمر ہے دوستو یہ ایک بات چیٹ کرنے والا اے آئی ہے یعنی کہ آپ اس کے ساتھ برائی راست گفتگو گر سکتے ہیں مطلب آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا سوال کرو گے تو یہ آپ کو انسان کی طرح پوری تفصیل میں آپ کو اس کا جواب دے گا اور یہ کافی ایکیوریسی سے اس کا جواب دے گا دوستو سیم ایٹمین اور ایلن مست نے مل کر 2015 میں چیٹ جی پیٹی کی شروعات کی تب چیٹ جی پیٹی ایک نان پروفٹیبل کمپنی تھی جس کی وجہ سے ایلن مست 2017-18 میں اس سے الگ ہو گئے دوستو ایلن مست کے الگ ہونے کے بعد مایکرو سوفٹ کے آنر بل گیٹ سے چیٹ جی پیٹی میں انویسٹ کیا اور پھر کمپنی نے 30 نومبر 2022 کو اس کو پروٹوٹائپ کے طور پر لانچ کیا اس کے لانچ ہونے کے ساتھ ہی چیٹ جی پیٹی نے دھوم مچا دی اور سب کو حیران کر دیا دوستو اس کی پاپولارٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جہاں پر بڑی بڑی سوشل نیٹ پرکنگ کمپنیز جیسے کہ انسٹا فیس بک اور ویٹس ایپ نے دو سال میں تقریباً ایک ملین یوزر اگٹھے کیے اور وہیں چیٹ جی پیٹی نے صرف اور صرف دو تینوں میں ایک ملین سے زائد یوزر حاصل کر لیے تھے دوستو چلیے اب جانتے ہیں کہ گوگل اور چیٹ جی پیٹی میں کیا فرق ہے دراصل چیٹ جی پیٹی ایک چیٹ بوٹ ہے اور گوگل ایک سرچ انجن ہے دونوں کا کام لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا ہے مگر فرق ان کا جواب دینے کے طریقے میں ہے ایک طرف جواب دینے کے لیے گوگل ہائی رنگنگ ویب سائٹ کو ریکومنڈ کرتا ہے اور گوگل ڈریکٹلی جواب نہیں دیتا وہیں دوسری طرف چیٹ جی پیٹی سوال کا ڈریکٹ جواب دیتا ہے یعنی کہ آپ جو سوال چیٹ جی پیٹی سے پوچھیں گے وہ اسی وقت برائے راست آپ کو اس کا جواب دے گا اور یہ گوگل کی طرح آپ کو سوالوں کے جواب میں سیکڑو ویب سائٹ ریکومنڈ نہیں کرے گا بلکہ چیٹ جی پیٹی سوال کا خود سے سیدھا جواب دیتا ہے دوستو پہلے لوگ اپنے سوالوں کا جواب دونڈنے کے لیے گوگل کا استعمال کرتے تھے جو کہ یوزر کو مختلف قسم کی ویب سائٹ ریکومنڈ کرتا تھا اور یوزر کو ان ویب سائٹ میں سے ایک سیلیکٹ کر کے اپنے سوالوں کا جواب دونڈنا پڑتا تھا دوستو اب وہی یوزر چیٹ جی پیٹی سے سوال کرتے ہی اور چیٹ جی پیٹی ویب سائٹ ریکومنڈ کرنے کی وجہ سیدھا جواب دے دیتا ہے دوستو چیڈ جی پیٹی میں ہر فیلڈ کے انتعلق کسی بھی قسم کے سوال کا جواب آسانی سے مل جاتا ہے جیسے کہ ہسٹری سائنس اور متمیٹک وغیرہ اور جس کی وجہ سے چیڈ جی پیٹی نے گوگل کے لیے ہترے کی گنٹی بجا دی کیونکہ گوگل کے ریوینیو کا تقریبن سکسٹی پرسنٹ حصہ سرچنگ سے آتا ہے مگر دوستو ٹیکنولوجی کی میدان میں گوگل بھی کہاں پیچھے رہنے والا ہے اور اسی وجہ سے گوگل بھی اپنا ایک اے آئی لانچ کرنے جا رہا ہے جو کہ ٹیکنولوجی کی فیلڈ میں چیڈ جی پیٹی کو ٹکر دے گا جی ہاں دوستو آپ نے بالکل ٹھیک سنا گوگل نے چیڈ جی پیٹی کو ٹکر دینے کے لیے اپنا نیا اے آئی لانچ کرنے کی ٹھان لی تو پھر کیا ہے گوگل کا نیا لانچ ہونے والا اے آئی بارٹ دوستو گوگل کا یہ نیا لانچ ہونے والا گوگل بارٹ مایکروسوفٹ کے چیڈ جی پیٹی سے ٹیکنولوجی کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے دوستو آپ کو بھی یہ جان کر حرانگی ہوگی کہ گوگل بھی اپنے اے آئی پارٹ پر پچھلے چھے سال سے کام کر رہا ہے اور یہ بھی ایک اے آئی ٹول ہے دوستو گوگل کے سی اے آئی سندر بچائی کا کہنا ہے کہ یہ چیڈ جی پیٹی کے طرح سوالوں کے جواب دے گا اور یہ آپ کو وہ تمام انفارمیشن دے گا جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جو بھی تازہ انفارمیشن آئے گی یہ اس کے مطابق آپ کے سوالوں کے جواب دے گا دوستو آئی گی آپ جانتے ہیں کہ گوگل کے اے آئی بارٹ میں اور چیڈ جی پیٹی میں کیا فرق ہے دوستو دراصل فرق ان کی صرف اپ ڈیٹ انفارمیشن کا ہے چیڈ جی پیٹی آپ کے سوالوں کے جواب اس انفارمیشن کے مطابق دیتا ہے جو اس میں فیڈ ہے جبکہ گوگل کا اے آئی پارٹ تو انٹرنیٹ پر موجود تازہ ترین معلومات کے مطابق آپ کے سوالوں کے جواب دے گا دوستو چیڈ جی پیٹی 3 میں 2021 تک کا ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیڈ جی پیٹی یوزر کو 2021 تک کی انفارمیشن دے سکتا ہے دوستو اگر آپ چیڈ جی پیٹی سے آج کی تاریخ کے مطلب سوال کریں یا 2021 کے بعد ہونے والے ایونٹ کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو انفارمیشن پروائیڈ نہیں کر سکے گا کیونکہ اس میں 2021 تک کی معلومات فیڈ ہیں مگر اب چیڈ جی پیٹی 4 لانچ کر دیا گیا ہے جو کہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن پروائیڈ کرتا ہے مگر چیڈ جی پیٹی 4 فری نہیں ہے بلکہ چیڈ جی پیٹی 4 جوز کرنے کے لیے آپ کو منتلی 20 ڈالر پے کرنے ہوں گے مگر اس کے بریکس گوگل کا جو ای آئی بارٹ لانچ کیا جا رہا ہے اس میں ہر قسم کی لیٹسٹ انفارمیشن ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ گوگل کا ای آئی بارٹ چیڈ جی پیٹی کی نئی سلطنت کو ہنا کے رکھ سکتا ہے دوستو آپ کے حیال میں ای آئی کی اس وار میں کون جیتے گا چیڈ جی پیٹی یا گوگل کا ای آئی بارٹ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا